بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآصحابی کا یا نور اللہ اللہم سلی علی محمد کمات حب وطردوالہ دروش شریف پڑھئے کہ یہ بہت ہی پیاری عبادت ہے اسے پڑھنے سے اللہ زوجل کا بھی قرب ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قرب ملتا ہے یہ دنیا میں بھی نفع دینے والی ہے اور آخرت میں بھی نفع دینے والی عبادت ہے تو جتنا زیادہ دروش شریف پڑھیں اور جتنی محبت سے پڑھیں اتنا ہی آپ کو نفع ملے گا ایک درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سارے حباب ایسے ہیں جو اس درود پاک کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے لیکن دیکھیں جب آپ دروش شریف پڑھیں تو کوشش کیا کریں کہ ایسا سیغہ سیلیکٹ کر لیں جس میں دروش کے ساتھ سلام بھی ہو جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے آلی شان ہے کہ جب مجھ پر درود بھیجو تو میری آل پر بھی درود بھیجو تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کی آل کو بھی درود وآلہ وسلم میں یاد رکھیں گے تو پھر ہمیں اس کا بہت نفع ملے گا کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے جو یہ درود پاک بہت کسرت سے ورد کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صرف اتنا ہی ورد کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم آل پر درود و سلام نہیں بھیجتے تھے تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہیں وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور جنت البقی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اہلِ بیت کی بھی قبرے دیکھتے ہیں وہ محاط المومنین کی بھی قبرے مبارک دیکھتے ہیں اور وہاں پر ایک ٹیبل لگی ہوتی ہے اور اس پر ایک فون رکھا ہوتا ہے جب وہ ٹیبل کے پاس پہنچتے ہیں تو فون کی بیل بچتی ہے اور جب وہ فون اٹھاتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے دوسری طرف سے کہ بی بی آئیشہ صدیقر رضی اللہ تعالی عنہ فون پر ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ تم ہم پر درود و سلام کیوں نہیں بھیجتے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہو لیکن ان کی آل پر درود کیوں نہیں بھیجتے تو پھر ان صاحب کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ درود شریف بڑھ کر سکوں اسی لئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا لیکن اس خواب کے بعد کہتے ہیں کہ انہیں ریالائز ہوا اور پھر انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا درود پاک پڑھنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل پر بھی درود و سلام ہو تو اسی لئے جب بھی درود پاک پڑھیں یہ میں سوچیں کہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں زیادہ سے زیادہ پڑھیں لیکن ساتھ میں سیکھا ایسا سلک کریں کہ درود شریف میں سلام بھی ہو اور آل پر بھی درود و سلام ہو اور ساتھ ساتھ جلدی جلدی ورد کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ درود پاک کے الفاظ صحیح سے ادا نہ کریں بہت سارے حباب ایسے ہیں جو جلدی جلدی ورد کرتے ہیں اور ان کا تلفز صحیح نہیں ہوتا تو دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے درود شریف پڑھیں گے کہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ الفاظ آپ کے موں میں ہی رہ گئے یا آپ نے صحیح سے ادایگی نہیں کی تو حضرت باق حسین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا درود پاک بارگاہ رسالت میں مرجھائے ہوئے پھولوں کی مانند پیش کیا جاتا ہے تو پھر سوچیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تمام امتیوں کا درود و سلام پیش ہو اور آپ کا درود پاک جو ہے وہ مرجھائے ہوئے پھولوں کی مانند پیش ہو تو کیسا لگے گا اچھا تو نہیں لگے گا تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک ادب احترام کے ساتھ ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ پڑھیں آرام سے پڑھیں اتمنان سے پڑھیں کیونکہ ہماری quality جتنی اچھی ہوگی یعنی ہمارا درود پاک جتنا اچھا ہوگا جتنی اچھی طریقے سے دائیگی کی ہوگی جتنی محبت سے پڑھا گیا ہوگا جتنی توجہ سے پڑھا گیا ہوگا اس کا فیض بھی اتنا زیادہ ہوگا بھلے تعداد کم ہو لیکن پڑھا گیا درود پاک جب وہاں پہنچیں اچھے طریقے سے پہنچیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے اور ایسا سی کا ورد کریں جس میں درود بھی ہو سلام بھی ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی سلام ہو تو پھر بہت ہی پیاری بات ہے اب ہم سب میں سے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو چھوٹا سا درو شریف جو مختصر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ورد کرتے ہیں تو آپ یہ درود پاک ورد کیجئے اس درود پاک میں آل پر درود نہیں ہے اور سلام بھی نہیں ہے تو جب آپ ایک تذبیح پڑھ لیا کریں اس درود پاک کی تو چند مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے ایٹ کر لیا کریں تو پھر درود کے ساتھ اس بارگاہ میں آپ کا سلام بھی پہنچے گا اور آل پر بھی سلام پہنچے گا اور جو لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھتے ہیں وہ پلیز کائنٹلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں وآلہی کا بھی اضافہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی آل پر بھی درود و سلام پہنچے تو آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے اہلِ بیعت کی ان کی آل کی بھی توجہ نصیب ہوگی اور آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے تو چھوٹی سے غلطی ہے اس کو سدھار لیجئے تاکہ ہمارا درود پاک ماں اچھے طریقے سے پیش ہو اور ہماری طرف وہ جب متوجہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل خوش ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب گھرانہ خوش ہوگا تو یقین اس کی بہت برکتیں ملیں گی تو بس اتنی سے گزارش ہے کہ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں وہ آج سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا شروع کر دیں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے وہ ساتھ میں چند مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اضافہ کر لیں اور خوب محبت توجہ عدب سے پڑھیں احترام سے پڑھیں تیز تیز نہ پڑھیں کہ اس سے الفاظ میں اور ادائیگی میں فرق ہو جاتا ہے اور جتنا زیادہ دھیان سے پڑھیں گے پہلے درود شریف کی تعداد کم ہوگی لیکن یہ درود پاک جب پیش ہوگا نا لیکن جب یہ درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش ہوگا نا تو اس کا بہت فیض ملے گا اللہ کریم ہمیں احسن طریقے سے محبت سے خلوص نیت سے یقین کے ساتھ عدب کے ساتھ توجہ احترام کے ساتھ درود سلام پڑھنے کی اور درود سلام بہت اچھے طریقے سے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبیل آمین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد کما تحب و تردوالہ